پیاری اممہ کیا بات ہے آج تو ماں پہ بہت ہی پیار آ رہا ہے تیجھے اممہ اتنے دن ہو گئے میں نے نئے کپڑے نہیں لیا آج تو ملی نئے کپڑے لائے گی نا نئے کپڑے اچھا کوشش کروں گی میں اچھا میں چلتی ہوں مالکن میرے انتظار کر رہی ہوگی بہت دیر ہو گئی اممہ آج تو میرے سکول کی چھٹی ہے میں بھی چلوں تیرے ساتھ ہاں چلے میرے ساتھ میرے بھی سر میں در دے میرا ہاتھ بھی بٹا دیو تو کاموں میں چلا چلا بیٹے جلدی کر لے کہیں دیر نہ ہو جائے ارے اتنی دیر ہو گئے یہ پورا گھر بکھرا ہوئے ابھی تک پویترہ نہیں آئی کام کے لیے بلایا تھا اس کو پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے ہاں ممہ یہ نوکر بھی نہ ہو اتنی دیر میں آتے ہیں اور اوپس لکھے الگ دکھاتے ہیں وہ آگئی اتنی دیر سے کس خوشی میں آئی ہو یہاں وہ بی بی جی گھر میں تھوڑا سے کام تھا اس کی جس لیٹ ہو گئی اور تو اور ممہ یہ اپنی بیٹی کو بھی لائی ہے اپنی بیٹی کو کس بات کا ساتھ لے کر آئیو تم یہ ہمارا گھر ہے کوئی چڑیا گھر نہیں ہے جو ہر دوسرے تیسرے بندے کو لے کر آ جاؤ گیا ہمارے گھر تم سمجھا گی نا تمہیں اس کی سکول کی چھٹی تھی اور میرے علاوہ تو گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو لائیونا تو کام بھی اس سے کروا لینا کچھ اور جاؤ بھی کبھی میں لئے ملک شیک بنا کر لاؤ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے جاؤ جلدی اچھا میں بھی بنا کر لاتی ہوں ملک شیک آپ کے لئے میں اندر دے کر آتی ہوں ملک شیک اممہ ایک منٹ ایک گھنٹ تک لا دی ملک شیک کی بیٹا یہ ہم جیسے خریبوں کے لئے نہیں امیر لوگوں کے لئے ہوتا ہے میں نہیں دے سکتی تجھے میری بچی ملمن کر کے جو تم کام پڑتی ہو اتنی دیر میں ملک شیک بنا کر لائیو اتنی بھوک لگٹی ہم دونوں کو دو اب ادھر تمہارے نہ سوچی نکالنی پڑے گی مجھے یا ملک شیک کی طرف غور غور سے دیکھ لیے کبھی نصیب بھی ہوا کبھی دیکھا نہیں نظر لگائے گی میرے ملک شیک کو گھر گیا گھر گھر گیا موسیقی 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 چنکی یہ کیا کر رہے گے تم اچھی سارا میرا گلاس گندہ کھٹ دیا اب میں اس گلاس میں ملچک نہیں پیوں گی کس کی اجازت سے تم نے میرا گلاس کو چھوے ہاں تمہاری فگات نہیں ہے اس گلاس میں پینے کی سمجھائی نا غریب ہو نا غریب رہو یہ گلاس ہم لوگوں کے لیے 중요ی ہوتے ہیں ہم امیاروں کے لیے تم جیسے غریبوں کے لیے نہ ہوتے تمہاری کانتہ ہے تمہاری اوقات ہوتی ہے ان میں پینے کی اس نے کیا آپ مالکن میری بیٹی نے کچھ کیا ہے کیا کیا ہے جلچی غلطی نہیں بہت بڑی غلطی کی ہے تیری بیٹی نے باتھے کیا کیا تیری بیٹی نے ہمارے گلاسوں کو مو لگا کے سارے گلاس پلیپ پیتے ہیں اس میں پھیک اب یہ گلاس ہم نے پیتے ہیں تم لوگوں کے جھوٹے گلاس میں ہمیں معاف کر دیں بچی ہے نا دانے اس کو نہیں پتا اصل میں اس نے کبھی ملک شیک پیا نہیں ہے نا اس بدے سے یہ ایسے کر لیے جو تمہاری عقاد ہے نا اسی عقاد میں دیا کر اور زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ان کیمٹی گلاس میں اور ملک شیک پینا تمہاری عقاد سے باہر ہیں سمجھائیں نا اپنی عقاد میں راک رکھیں چنکی اتنے میں ہی آنکھ سے فائی کریوں تو لون میں جا کے نا پتے چھن لے بہت گند ہو رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اممہ میں جا رہی ٹھیک ہے 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 اچانک لگ گیا اس میں رونے کی کیا بات ہے پھول سے بھی کیا نازو کو تم چپ کرو اپنے ڈراما بازی بند کرو یہ اپنے تصوے بہانا اتنے تم پہ ظلم کے پہاڑ نے توڑ دی ہے جو اتنے تصوے بہا رہی ہو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ امیر لوگ اپنے آپ کو آج تو مزہ آگیا بڑا شوک ہوتا ہے اس کو اپنی ماں کے ساتھ ادھر آنے کا اب پتہ چلا اس کو ایندہ کبھی آنے کی بھی نہیں سوچے گی ارے چھوٹی بی بی کے پاس کتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں اور ایک ہم ہے جن کو سالوں گزر جاتے ہیں نئے کپڑے ہی نہیں لیتے ہیں جب تک ہمارے پین پین کر کپڑوں کے چمڑی نہ نکل جائے جب تک ہم ان کی جان نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ ہر دوسرے دن نئے کپڑے لے لیتے ہیں تم کیا دنے پھارٹ پھارٹ دیکھ رہی ہو اوہ ہاں اچھا تمہارے پاس تو اتنا فینسی ڈریس اتنا اچھا کراؤں یہ اس لیے نا نہیں نہیں چھوٹی بی بی جی میں تو ایسی دیکھ رہی تھی آپ بہت اچھے لگ رہے ہو اچھو ایک بات بتاؤں تمہارے پڑھنا یہ ڈریس اچھا بھی لگے گا اس بچ صورت شکل پر کاش میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوتے میرے بیکے بہت خوبصورت لگ رہی ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے تمہیں تمہارا کراؤں تمہارا میک اپ تمہارا ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہے اور میں کیسے لگ رہی ہوں آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے چلاو بیٹا بیٹا دیکھو میں گولڈ کا لے کر آئی ہوں تمہارے لیز کی شائننگ کھر کرو اور ہاں اس کو احتیاط سے رکھنا بہت ایکسپینسیو ہے لیکن میری بیٹی سے زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے چلو بیٹا آپ بھی پہنو آپ کو بہت کیا رہے گا چلو ٹھیک ہے دیکھا آپ سے اس کو رکھو میں اتنے بہت جا گئی بہت اچھے گولڈ کی چین تو ابھی ہی تھوڑ دیر میں پہلوں گی موسیقی موسیقی بیٹا میں نے تمہیں گولڈ کی چین دی تھی ہو تم نے کیوں نہیں پہنی ابھی تک جلدی سے پہنو وہ ماما میں نے پتہ نہیں کہا رکھ دی مجھے یاد ہی نہیں آرہا کیا مطلب ارے بیٹا ہی کیا بھول رہی ہو تم تمہیں پتہ بھی یہ کتنی ایکسپینسیو تھی وہ میں نے تمہیں کہا بھی تک گلے میں ڈال لو ایسے ہی تم گن کر دو چلو دیکھو کان گری ہے ماما مجھے لگتا میں نے ہاں سے رکھی تھی ماما یہ ہاں سے تو پڑی نہیں ہے چین میں نے پکا یہی سے رکھی تھی اور کون آیا تھا کمرے میں ماما ہو نہ ہو اس چنکی نے یہ جھرائیے میری بارڈ کی چین کیونکہ ماما وہ ہی میرے کمرے میں تھے اس کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا اچھا تو یہ چنکی آئی تھی کمرے میں ابھی خبر لیتی ہوں میں اس کی گولڈ ہے یہ ایسے چیز اچھے اچھو کے نیات آ جاتی ہے اور یہ تو پھر بھی ملازم ہے چنکی اے چنکی درا کہاں مر گئی تو ابھی بتاتی ہوں تجھے چنکی بی بی جی کیا ہوا آپ چنکی کو واسق لگا رہی ہیں تو اتنی دیر بعد ماں بیٹیں تشریف لے ہی آئیں ابھی طرح شرافت سے اپنی بیٹی سے پوچھ میری بیٹی کی گولڈ کی چین کا ہے کیا چھوٹی مالکل کی چین نہیں اممہ نہیں میں نے نیچ رائیے میں سچی بھول رہی ہوں ماما یہ جھوٹ بھول رہی ہے یہی تو آئی تھی میرے کمرے میں نہیں بی ایم جی نہیں نہیں میم صاحب میری بیٹی چھوٹی نہیں کر سکتی مجھے پورا مشواہ سے اس پہ میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے شرافت سے پوچھترے اپنی بیٹی سے میری بیٹی کی چین لے دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا نہیں ہم غریب ضرور ہیں لیکن چھوٹ نہیں ہیں دیکھیں آپ یہ انسی کنسی بھولی ہوگی میری بیٹی کبھی چھوٹی نہیں کر سکتی میں نے اس کا ایسے سمسکار نہیں دیئے وہ صلوک کروں گی تمہارے ساتھ کہ تمہارے اچھے بھی یاد رکھیں گے امم میں تو کہتا ہوں کہ نوک نہیں سای نکال دو یہ ایسے نہیں مانے کے بھی بتاتی ہوں بیٹی چھوٹے بیٹی چھوٹے بیٹی چھوٹے بہت کل لیا آپ نے میری بچی پہ زُرم چھوٹے اس کو بہت ہو چکا ادھر آم میری بچی بہت ہو چکا بہت کر لیا آپ نے اس کے زُرم آپ کیا نوکری سے ہمیں نکالیں گے ہم خود آپ کی نوکری چھوٹا جا رہے ہیں بہت زبان آگئی ہے تم دونوں کے اندر نسان ہے ہم کوئی جان مرنی ہے جو آپ کا زُرم برداشت کرتے رہیں گے چلو ممہ چلو ہاں ہاں جاؤ 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 نکلو ممہ اچھا ہوئے یہ چلے گئے یہ چنکی نہ میری ہر چیزوں پر نیت چپکاتے تھی اور یہ چنکی تو مجھے کبھی بھی نہیں بھاتتی تھی نیت خراب ہے دونوں ماں بیٹیاں اممہ اممہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کا تو دے دا یلے بیٹے یہ رات کی بچوئی روٹی کھالے آٹا تو ختم ہو گیا تھا کیا کر سکتے ہیں اممہ یہ تو سکھی روٹی ہے یہ دیکھ سالن بھی کچھ نہیں ہے سالن بھی ختم ہو گیا ایسے کھالے میری بچی اممہ بغیر سالن کے تو روٹی نگلی بھی نہیں جا رہی ہے کیا کرو میری بچی میں یہ پانی میں ڈبوڑ ڈبو کے کھالے موسیقی کیا کرو میری بیٹا نوکری سے بھی چھٹی ہو گئی ہے گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا ہے موسیقی کبیتا تو کتنا بخیرہ کر کے رکھتی ہو ڈریسن پر موسیقی کبیتا یہ کیا ہے یہ دیکھو چین ملی ہے مجھے یہاں سے کتنا بھول دیا ہم نے ان کو تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کچھ سنا دیا ہوں نے موسیقی 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 ممہ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح چاہل نیچے گر گئی میں تو یہاں سے رکھی تھی ممہ آپ کو تو پتا چونکہ میرے کمرے میں موجود تھی اس لئے میں نے اس پہ شک کیا ہے یہ تمہاری ایک لاپروائی کی وجہ سے نا سب کچھ خراب ہو گیا گھر کے کام آپ کون کرے گا میں تو نہیں کرنے والی ارے ممہ مجھے مت کو گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے گھر کے کام اور تم ہے کہ ایک گلاس یہاں سے یہاں نہیں رکھ سکتی اور تمہارے پاپا وہ بھی نواب صاحب ہیں بھئی میں تو نہیں کر سکتی گھر کے کام اب ممہ آپ ایسا کریں میں پہ دوبارہ پڑھا لیں تمہاری لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ پویترا اوہ بیگم صاحبہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں آپ نے تھوڑا میں ذلیل کیا جو ہمارے گھر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں خطا کے وہاں سے چلی جائیں یہاں سے آپ ارے پویترا میری بات تو سنو کیا آپ ہمارے پر اور الزام لگانے آئی ہو کوئی بس کریں چھوڑ دیں ہمارا پیچھا ہم اور الزام سہنے کی طاقت میں نہیں ہیں ماف کر دیں ہمیں پویترا مجھے ماف کر دو میں نے تم پر الزام لگایا چلا ہمارے گھر چلو میں تمہیں دوبارہ نوکل پر رکھتی ہوں اور ہمارے گھر میں ہی رہنا تم اور ہاں چینکی تم اپنی اممہ کے ساتھ ضرور آنا تم کو میں بنے کھلونے دکھاؤں گے ساتھ میں مل کر کھٹیں گے ہاں ہاں میں بھی ضرور آنگی چلا آپ نے اس مورل سٹوری سے کیا سکھا کہ ہمارے جو بھی گھر میں ملازم ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے اور ان کا خیال رکھنے چاہیے جب ہم ان کا خیال رکھیں گے تب ہی تو وہ ہمارا خیال رکھ سکیں گے تو فرنس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیا پاس والے بیل بٹن کو بھی اپ کلیٹ کر دینا جب ہمارے نیو دے گا سب سے پہلے پہلے جل جائے گا اور بتاو میں کیسے لگ رہی ہوں بائی